یہ وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے جو شرک ہے بزاد انشاءاللہ وہ نکات چند رکھوں گا بہرحال مکمل میں لئے مشکل ہیں لیکن چند رکھنے کے آپ کو سامنے کوشش کروں گا تاکہ انشاءاللہ عزیز ہم اس سے بچ سکے اس سے بچ سکے یہی بہرحال ہمارا مقصد اور نیت ہو اس کے بچے ٹھیک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لئے پکارنا یہ شرک ہے لیکن یہ تو مسلمان کی پہچان ہے مسلمان کی پہچان ہے رکھوں پر گاڑیوں پر میلوں اور ٹھیلوں پر اللہ کے علاوہ دوسروں کی پکار لگی ہوئی ہے یا فلاں مدد کر یا اللہ مدد کہنے کو شرم آتی ہے اسے اور لوگوں کی حد یہاں تک ہو گئی کہ جب کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو تو کہتے ہیں تم اللہ والے ہیں ہم فلاں والے ہیں سبحان اللہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا نوح کے نام سے یا ابراہیم کے نام سے یا موسیٰ اور عیسیٰ کے نام سے علیہ السلام کیا کبھی پکارا اللہ کے علاوہ کیا کبھی تعلیم دی اللہ کے علاوہ پکارنے کی لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں یہ شرک ہے یاد رکھیں یہ اللہ کی رب ہونے میں شرک ہے کہ اللہ رب ہے وہ جانتا ہے تمام کی حالات آپ کہتے ہیں دوسرے بھی جانتے ہیں ہمارے حالات ایسی طرح جو ہیں انگوٹھیوں کا تاغوں اور دھاگوں کا پہننا چاہے وہ لوہائی کے ہو یا سکے ہو یا موٹی ہو یا سی پی ہو یا کنکر ہو اس کا پہننا یا پتھر ہو اور یہ تصور کرنا یہ حفاظت لاتے ہیں حفاظت کرتے ہیں ہمارے کوئی محفوظ رکھتے ہیں یا بلاؤں کو دور کرتے ہیں آفت اور مسیمتوں کو ٹالتے ہیں یہ بھی شرک ہے یہ شرک اکبر ہے پورے بڑے شرک ہے لیکن آج اس کے بغر تو مسلمان کی پہچان نہیں مسلمان کی پہچان کیسے ہوتی ایک عام مسلمان کیسے پہچانا جاتا ہے ایک ٹوپی جو پیچھے کی طرف ہو ایک بنین ایک لنگی ہو اور اتنا بڑا گلے میں کچھ بند آوا ہو یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے دیکھ لیجئے اسی سے لوگ پہچانتے ہیں بہت سے بار لوگ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں تعویز نہیں ہے آپ کے پاس گلے میں کیسے مسلمان ہیں آپ گوئی شرک کو ہم نے شناک بنا دی اپنی پہچان بان دی رسول اللہ مجھے فرماتے ہیں مصطد احمد کی روایدیں من اللہ تمیمتا فقد اشرک جس نے تعویز پینا اس نے شرک کیا ہمارے بڑے تو ایسی ہی کرتے ہیں یہ ہمارا طریقہ ہے تو آپ رسول اللہ کی طریقے پر چلتے ہیں بڑوں کی طریقے پر چلتے ہیں سوال یہ ہے کیا وہ غلط ہے اب بولنے مت لگائے رسول اللہ نے فرمایا جو گزر چکے ان کے بارے برا نہ کھو چھوڑ دو جو حالیں وہ دیکھئیے لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہے جب کہا جائے سچ یہ ہے تو بولتے ہیں کیا وہ جھوٹ ہے ان کی مثال ایسی ہے کوئی کہے ایمپریل لانس میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے دس روزہ آپ کہیں گے وہ فلاں ہال میں نہیں ہے بھائی نہیں ہے ایمپریل مہنہ نہیں فلاں ہال میں نہیں ہے ایمپریل مہنہ جب یہ ہے بتا دیا گیا تو وہاں نہیں ہے وہاں نہیں وہاں نہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اب وہ غلط تھے کیا وہ غلط تھے کیا اب سب کو غلط بول کے اب سچ ثابت کروں میں جبکہ سچ بول دیا گیا تو سب غلط تھے سمجھ جائیے اصول بتا دیا گیا لیکن آج تاگے دھاگے سی پی موٹی کنکر ان کی کیا بسات اور کیا وقت ارے یہ تو تاگے دھاگے پھر بھی سمجھ میں آتا ہے سبزیاں نیمو مرچی ایک لیمو جس کو ہم اگائے جس کی حفاظت کھیتوں میں ہم کرے جس کے کیلے مکڑے ہم مارے بازار میں آ گیا سات دھاری نو دھاری ہو گیا گھر پہ لٹک گیا سبحان اللہ حفاظتیں کر رہا ہے لوگوں کی مصیبتیں ٹال رہا ہے مشکلوں کو دور رکھ رہا ہے دکان اور مکان میں خیر و برکت لا رہا ہے وہی لیمو جس کی محنت مشخت مہینے کی کیڑوں سے بچانے کے لئے اس جھاڑ پر چڑیوں سے اس کی حفاظت کی کیڑے مکڑوں سے علائے پڑ جاتی تھی وہ لیمو جب لٹک گیا سبحان اللہ وہ انڈا جو مرغی دیتی اس کو ہم پالتے ہیں اگر کوئی راستے پر رکھ دیں تو بام بن جاتا ہے کوئی ادھر سے جاتا اور کوئی ادھر سے جاتا ہے انڈا تاجب ہے وہ خوم جو اللہ کی ایسی مخلوقات سے درتی ہے اللہ انہیں ایسی جگہ جھکاتا بھی ہے اللہ سے در چھوڑ کر یہی حالات ہیں ہماری ہی حالات ہیں اس قوم کے حالات بتا رہا ہوں یہ اور کہ یہ ایسی حالات نہیں کسی گاؤں کے کسی قضبے میں یہ واقعہ ہوا یہ آج نکل یہ اس بستی سے لے کر یہاں سے ماتا ہے یہ چیز عام ہے عام جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شرک کہا یہ شرک ہے یاد رکھئے تھوڑا تو غور فکر کی جو دھاگہ ہم بنایں جس کی کارٹن ہم اگائے جسی کپاس ہم لگائے اس کی حفاظت ہم کریں جب ہاتھوں پہ چڑ جائے لال پیلا کاروہ ہرا رودہ تو ہماری حفاظت کرنے لگے کیسے ہو سکتا ہے تھوڑی عقل ماری گئی کیا عقل بھی تو کوئی چیز ہوتی اگر واقعہ میں یہ دھاگی حفاظت کرتے تو ہم کو پولیس اور انتظامی کیا ضرورتی سب دھاگی باندے کام ختم ہو جاتا اسی طرح یہ ایک شرک سنیت سے کہ یہ ہماری حفاظت کریں گی یہ بھی شرک ہے آپ کہیں خران میں تو حکم جیا گیا خران کو پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کرنا ہے خران سے مدد طلب کرنا بھی شرک ہے سمجھے آپ دونوں کا فرق خران سے مدد طلب کرنا خران ہماری مدد کریں گا خران حفاظت کریں گا یہ بھی بہرحال غلط ہے تو بہرحال یہ بھی یاد رکھی غلط ہے یہ بھی شرکی ایک قسم ہے ذریعہ رسول اللہ کی دعاؤں سے اب اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں لیکن خران سے مدد مانگنا اس سے حفاظت کی طلب کرنا یہ بھی شرک کا یاد رکھی بہرحال اسی طرح اللہ کے علاوہ دوسروں کے دوسروں کے لئے خربانی کرنا اب ہم کہتے ہیں خربانی ہم کہاں کرتے ہیں اللہ کے علاوہ خربانی تو اللہ کے لئے کرتے ہیں لیکن کس کے نام سے ہوتا ہے محلو میں بستیوں بکرے بکریاں چھوڑ دیے جاتے ہیں ارے بکرہ یاد مت لگا فلان کا ہے وہ اللہ کے نام لے کے زبا ہوتا ہے لیکن نیت کیا ہے کس کے طرف منصوب ہے وہ اس کا ہے وہ اس کی خربانی یہ بھی شرک ہے تو ایسے جانوروں کی خربانی کرنا چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ انسان ہو جس کی نیت سے ہے نام سے کرنا یاد رکھی یہ بھی شرک ہے اور یہ شرک اکبر میں سے قسم ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من خلف بغیر اللہ فقد شرک جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کھائے اس نے شرک کیا تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے ایسی طرح جو ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگنا یا ان سے دعائیں کرنا یہ بھی شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگنا یا دعائیں کرنا چاہے اولاد کی ہو تھوڑی سی اگر ایک مسلمان قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرے اور اس کا مطالعہ کرے تو یہ پتا چل جائیں گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو آپ کی دعائیں سنتا ہے چاہے اولاد کی ہو مسیبت کی ہو پریشانیوں کی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں واقعہ سن کے شاید بات سمجھ میں آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لڑکے ہوئے تین لڑکے آپ کو ہوئے تینوں کا انتخال ہوا ایک کے بعد ایک دیگر خاسم کا انتخال ہوا رضی اللہ عنہ ابراہیم کا انتخال ہوا رضی اللہ عنہ ابراہیم اور عبداللہ کا انتخال ہوا یہ تین آپ کو لڑکے ہوئے تینوں کا انتخال ہوا ابراہیم کے انتخال کا واقعہ آتا ہے یہ دھائی سال کی عمر پائی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے آتا حدیث کے اندر مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابراہیم کے موت کا وقت تھا جب انتخال ہوا تو رسول اللہ مسجد نبی کے سہن میں تھے اور ابراہیم رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان کو دیکھتے اور کبھی ابراہیم کو دیکھتے جو کہ ہچکیاں لے رہا تھا کبھی آسمان کو دیکھتے اور کبھی جو ہچکیاں لیتے ابراہیم کو دیکھتے وہ اپنے رب سے التجا کرتے ہیں میرے رب یہ آخری اولادے لوگ کیا کہیں گے اسی کی بات تو آپ پر الزام لگا ابتر کا تو دم کٹا رہا تیری اولاد نہیں کوئی تیرا لڑکا نہیں کوئی تو گو رب سے التجا کر رہے گی ہے میری اولاد ہے آخری اوپر دیکھتے ہیں آسمانو کب ابراہیم کو اور اسی قیفیت میں ابراہیم رسول اللہ کی گود میں دم توڑتا ہے وہ نبی جو اپنے بیٹے کو زندگی نہ دے سکے اس کے امتیوں کو لوگ یہ سمجھتے وہ زندگی دے اور اللہ دے کیسا عقیدہ ہے بدترین اور گھٹیا وہ نبی جو اپنے لئے اولاد لڑکا پیدا نہ کر سکے اپنے رب سے التجا گزارش کرے اپنی اولاد کی جاننا بچا سکے اس کے امتیوں سے یہ تصور کی اس کے امت کے کچھ لوگ ان سے دعا مانگنے سے اولادیں ملتی ہیں اس سے گھٹیا عقیدہ نہیں ہو سکتا کسی قوم کا وہ رب ہے جو اولاد دیتا ہے جس کو چاہے دیتا ہے جس کو چاہے نہیں دیتا ہے جس کو چاہے لڑکے دیتا ہے جس کو چاہے لڑکیاں دیتا ہے جس کو چاہے دونوں دیتا ہے جس کو چاہے نہیں دیتا ہے اس کی مرضی ہے مالک ہے مالک کی مرضی ہے جو چاہے کرے اپنے مخلوق کے ساتھ بہرے آگا یہ تصور رکھنا دعائیں کرنا کسی اللہ کے علاوہ یہ بھی شرک ہے اسی طرح جو ہے خبروں پر جانا اور ان سے دعائیں مانگنا یا ان کے ذریعے دعائیں مانگنا دونوں ہی ایک ہے مشکین مکہ کا یہی عقیدہ تھا کہ ابتوں کے ذریعے اللہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں ہمارا بھی عقیدہ ہم ان سے نہیں مانگتے ان کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور صحابہ کی زندگی کا کوئی ایک عمل تو مجھے بتائیے جہاں انہوں نے یہ کام کیا کہ کسی کے ذریعے مانگا زندہ یا مردہ یا خبروں پر جا کر یا ابراہیم علیہ السلام کی خبر پر کبھی گئے یا جو ہے کسی اور نبی کے یا جو ہے شہدار صالحین کی خبروں پر جا کر مانگا مجھے بتائیے ایک واقعہ میں مہتاج ہوں ایک صحیح واقعہ کے آہ ساری امت جو ہے اس میں لگی ہوئی آج یہ شرک عام ہو چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی دیتے ہیں اور جب کوئی کہے تو بہت برا لگتا ہے یہ کریں گے وہ کریں گے سوال یہ ہے اللہ کی کتاب اس کے رسول اللہ کی کوئی دلیل تو لاؤ اصل یہ ہمارے لئے بنیاد اگر اس میں نہیں ہیں تو وہ دین نہیں ہو سکتا چاہے دنیا کی پوری امتیں کرنے لگے یا پوری قام کرنے لگے وہ غلط ہیں اور اسلام یاد رکھیے کہ ایسی چیز ایسی شریعت ہیں جو یا تو باقی رہیں گے یا تو توٹ جائیں گے یہ کانچ کی سلاخ ہے یا تو عمل ہوا حکم رہا یا حکم توٹا یہ نہیں کہ عبر کیسا گیٹ پی مار کی سیدھا کر دیا یہ سیدھا ہے تو شرک ہوا یا توحید پر رہے آپ دونوں میں سے کوئی چیز مشرک رہ کر بھی توحید پر رہتے ہیں مشرک یہ نہیں ہو سکتا ہے تو ایک چیز کیجئے آپ یا تو توحید پر رہ جائیں اگر توحید پر رہ جائیں یا شرک پر چلے جائیں یہ کھلے آم تو یہ بھی ایک شرک ہے اور یہ سمجھنا کی کچھ دیتے ہیں یہ بھی ایک شرک ہے اسی طرح جو ہے جادو کا کرنا اس کا سیکھنا سکھانا یہ تمام چیزیں کفر ہیں اور انسان کو شرک کراتی ہے اسی کے ذریعے بہرحال ایک عنوان میرے آئیں گا اس میں تفصیلات انشاءاللہ میں اس کی دوں گا انتیس رمضان کو میں سمجھتا ہوں وہ عنوان میرا ہے انتیس کی شب کو بہرحال اسی طرح جو ہے جو خواہشات پر چلنا شریعت اور اسلام کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پر چلنا اس کو بھی اللہ نے کہا کہ کیا تُو نے ایسے ایک شخص کو دیکھا ہے نبی جس نے اپنے خواہشات کو رب بنا لیا ہے تو خواہشات پر چلنا یہ بھی شرک ہے ہم شریعت کے تابع اسی لئے مسلمان ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم مکمل طور سے اسلام کی تابع داری کریں اور اسی پر چلیں اسی طرح جو ہے اللہ کیلہو کسی اور سے دعائیں مانگنا اور وہ عمل جو خالص اللہ کے لئے کسی اور کے ساتھ کرنا یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے اسی طرح جو ہے لوگوں کو دیکھنے کے لئے دکھانے کے لئے کام کرنا ریاہ کارنی کرنا یہ بھی شرک ہے رسول اللہ فرماتا ہے من صلی رائی فقدش رکھ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھ اس نے شرک کیا ومن صامی رائی فقدش رکھ جس نے دکھاوے کیلئے روزہ رکھا شرک کیا ومن تصدق یرائی فقدش رکھ جس نے دکھاوے کو صدقہ دیا اس نے شرک کیا آج شرک کا کیا معاملہ ہے اس قسم کے کیا معاملہ ہے آج لوگ روپیہ بھی دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہ اقبار میں آئے لوگ جانے میں نے کیا یہ کام اللہ کے لئے خربانی بھی ہو رہی ہے تو جانور کے ساتھ وہ کھڑا ہے اب جانور کی عزت اس سے ہو رہی ہے اس کی عزت جانور سے مجھے نہیں بتا یہ حالات ہیں ہمارے دکھاوے کے معاملے میں ریا ریا شرک رسول اللہ عنہ ریا شرک ہے یہ بھی قسم ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ ملوث ہیں اسی طرح جو ہے چیزوں پر صلیق کا نشان بنانا یا ٹیکے لگانا اس نیت سے کہ اس کی حفاظت کریں گی یہ بھی شرک ہے آج یہ شرک کتنا عام ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتے ہیں اس کے ہاتھ میں کیا دل دیگا دو کالے گھوٹ یہ کیوں نہیں وہ بچہ بہت خوبصورت ہے نا اس لیے اس لیے اسی طرح جو ہے نظر نہ لگے ایک ٹیکہ سوال ہی ہے وہ کاجل جس کو ہم بھاپ دے کے نکالے کبھی غلط بھاپ سے نکلا ہوا اور بنا ہوا اصلی تیلیا گھی کا نہ ہو تو آنکھیں خراب کر دے وہ کاجل اگر سر پہ لگ جائے تو حفاظت کرنے لگا سلیب کا نشان سلیب جو عیسائیوں کے نشان ہیں سینے پر بناتا ہوں سمار اپنے بچے کے پلس نظر نہ لگے پیارے کو میرے اندازہ لگائیے وہ لڑکا تو بہرحال بڑا ہو کر جو بنیں گا اگر وہ ماں اور باپ اس اخیدے پر مر گئے تو وہ تو جہنم میں جائیں گے سیدھا سلیب کا نشان بچوں کے سینوں پر بناتے ہو اور پیروں پر لگاتے ہو یہ ٹیکوں کو سمجھتے ہو تمہاری حفاظت کریں گے اور جھاڑوں سے نظر اتارتے ہو کہ یہ جھاڑوں حفاظت کریں گے آپ کی اور چپلوں پر اپنی خسمت سمجھتے ہو کہ ان کی سیدھا الٹھے ہونے سے تقدیریں بدلتی ہیں افسوس اس امت کے لیے جو امت دنیا کو توحید کا پیغام سنانی آئی تھی وہ امت خود بدترین شرک میں آج ملوث ہے کیا یہ حفاظت کریں گے تاگے داگے سی پی اور یہ ٹیکے اور سلیب کے نشان اور منکے اور موتیاں دال دیتے ہیں بچوں گلے میں یہ بھی یاد رکھے شرک یہ قسم ہے ایسی طرح جو ہیں گھروں پر کسی چیز کا لٹکا رہا چاہے وہ لیمو بھیلاویں یا اس قسم کی چیزیں ہوئی سنیت سے کی حفاظت کریں یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے چھوٹی سے چیز ہیں سکے ٹھوکتے ہیں گھڑوں کی نال ٹھوکتے ہیں تعویزات لگاتے ہیں پتھر بانتے ہیں اور کیا کیا نہیں کر رہے ہیں یہ سب تمام شرک کی اقسام ہیں یاد رکھیے یہ عقیدے کو بودا اور بیگار کر دیتا ہی یہ آپ کے اللہ سے توبہ کو ختم کر دیتا رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ انسان کو معاف کرتا رہتا ہے جب تک کہ انسان اللہ اور اپنے پیش میں آرہ نہ لائے صحابہ نے کہا اللہ رسول آرہ کیا ہے کہا شرک شرک آرہ ہے اگر تم شرک کرو تو اللہ توبہ بند کر دیتا ہے مہا کرنا تو شرک سے توبہ خبول نہیں ہوتی اور ایک روایت نے فرمایا تبرانی کی روایتیں بیدرد سے جو انسان کے عامال توبہ خبول نہیں ہوتی اور شرک سے اس کے عامال خبول نہیں ہوتی تو توبہ بھی بند عامال بھی ختم ہو جاتے برباد ہو جاتے اسی طرح جو ہے اللہ کی شریعت کے علاوہ کسی اور دنیاوی خانون پر ایسا اعتماد رکھنا جیسے اللہ کی شریعت پر خانون میں اعتماد رکھنے کا حق ہے یہ بھی شرک ہے اور اسی طرح جو ہے سورج یا چاند کی آنے جانے سے اور زمین کے گردش کے اعتبار سے یا کسی ستارہ کسی بروج میں داخل ہونے سے اگر وہ شخص یہ سمجھے کہ یہ واقع میں اس سے کچھ فرقاتا ہے تقدیر پر نکاحوں پر اولاد پر تو یہ بھی شرک ہے ایسی عجیب بات ہے یہ امت آج اس نے ملوث ہے یہ شرک تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا شرک تھا کہ سورج کے آنے جانے سے فلاں فلاں سمجھتی آج مسلمان وہ شرک کر رہا ہے مسلمان وہ شرک کر رہا ہے اور یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں گھر میں نکاح ہے تو نکاح کب کیا جائے تو جنتری لائی جائے جنتری لائی جاتی ہے قمر ہے یا اقرب ہے چاند ہے یا سکورپین بلتے ہیں اقرب بچھو جو ہوتا ہے ایک نشان ہوتا ہے کہیں وہ تو نہیں ہیں اس دن شادی کرنے سے شادی توڑ جاتی ہے تلاق ہو جاتی ہے فلاں ہو جاتی ہے یہ مل نہیں ہوتا وہ مل نہیں ہوتا ہے کہاں سے لائیے سب باتیں یہ کفاروں کے طریقے ایمان والوں کے طریقے نہیں یاد رکھیے تو یہ سمجھنا سورج اور چاند کے آنے جانے یعنی گردیشوں سے کچھ تقدیر پر یا معاملات پر یا حالات پر فرق ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھیں شرکی قسم ہے اسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں بچھو گونی شرک ہے بچھو گونی فلاں کام کرنے سے اب مت کرو اس لئے کہ فلاں ہو جائیں گا یہ بھی شرک ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی بچھو گونی کی ویسے کوئی کام نہیں کیا اس نے بھی شرک کیا بچھو گونی نکالنا آپ کے سامنے شرک جو چلتا ہے وہ رکھوں بس ایک چیز آخر میں کہوں گا شرک یہ دنیا کا سب سے بدترین گناہ ہے اس کے لئے اللہ سے اپنے توبہ کرے اور کبھی جو اس کی زندگی نہ کرے خود کو بھی اس سے بچائے اپنی آلالات کو بچائے اپنی نسلوں کو تعلیم دے توحید پر رہنے کی اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرے اے اللہ جو شرک ہوا ہے اسے معاف کر اور آنے والے زندگی میں ہم سے تمام خسم کے شرک کھلے اور چھپے سے ہماری حفاظت کر ہماری نسلوں اور آلالات کی اس سے ہماری حفاظت کر اور ہمیں آخرت میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو یہ دعا اپنے رب سے جو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اور ایک شرک جیسے قبیح اور بدترین گناہ سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچائیے جو کہ آج اس معاشرے میں ناسور کے جیسا یا دیمک کے جیسا لکھ چکا جو لکڑی کو کھا رہا ہے بہر ایسا اللہ سے آخر میں دعا کروں گا اللہ رب العزت کہنے اس انہیں زیادہ عمل کی توفیق دے جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے اور ہمیں توحید پر از بنائیں اور شرک کی ہر قسم سے ہماری حفاظت کریں ہماری نسلوں کے اس معاشرے کی حفاظت کریں اور تمام انسانوں کو توحید کی جو ہے جو ہے سمجھ دیتا کہ وہ توحید پر چلے توحید پر رہے اور ہمارا تمام کا خاتمہ توحید پر اور ایمان پر ہو وآخر دعوانہ